بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی سبا نمبر 39 49 کتاب الغسلم پڑھنے والے ہیں غسلم کے مسائل اب انسان نپاک ہو جائے یہ نپاکی کا تصور ہے تو پھر جو ہے نا وہ غسلم کرنا پڑتا ہے تو غسلم کے حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے جو طریقے کار ہے وہ جہاں پہ گئے وہ دے دیا نپاک ہو جائے غسلم جو ہے غسلم وہ ٹھیک ہے وہ تو بندے کرنا پڑے گا آیا اس کا طریقہ بھی ہے کوئی کہ آپ اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ کریں گے تو پھر ہی آپ کا غسلم ہے ادر وائد وہ طریقے میں کمی بیشی ہوگی تو غسلم نہیں ہوتا احدیث کے اندر یہ نا یہ اللہ کے نبی کا جو ہے نا آپ جیسا کرتے تھے وہ سارا یہاں بھی بیان کر دیئے اور عمومن یہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ جیسا غسلم کرتے تھے ویسا ہی غسلم کیا جائے گا تو غسلم ہوگا در وائد نہیں ہوگا لیکن مجھے یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی وہ اس لئے نہیں آتی کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی کو ہدایت نہیں دی آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے غسلم ایسے ایسے کرنا ہے یہ تو آپ کی بیویوں سے پوچھتے ہیں وہ جیسے کہ اور چیزوں میں اتباع کرتے تھے بھی آپ کیسے کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ غسلم کیسے کرتے تھے تو آپ وہ بتاتی ہیں یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو کہیں کہ بھئی آپ نے غسلم ایسے کرنا ہے عام غسلم آپ جیسا مردی کر لو لیکن آپ نے جب جنابت کا غسلم کرنا ہے یا آپ نفاک ہو گئے ہو تو پھر آپ نے غسلم ایسے کرنا ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں کرنی اس کے بارے میں کوئی عدیس آتی نہیں ہے اب یہ جو عدیس ہیں اس میں چونکہ وہ طریقہ ہے اور امام بخاری وہ لے کر آگئے ہیں جیسا کہ اور جگہوں بھی اور کتابوں بھی آپ نے جو جو کام کیے ہیں خواب و شریعت کرنے بھی صاحب نے معمول کی مطابق یا آپ نے ویسے آپ کو لگا کہ یہ چیز ایزی ہے تو اس کو بھی ایمہ نے وہ بیان کیا ہوا ہے سمجھ آ رہی ہے اور میری بات سمجھ آ رہی ہے ہاں جی اب یہ دیکھیں نمبر نو آشیہ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر میں پڑھ رہا تھا کہتے ہیں کہ یہ آگے عدیس بھی بلکی آئے گی میں ادھر بھی آپ کو بتا دوں گا کہ تمارو فی الغسل اندن نبی غسل کے بارے میں اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا ہو گیا فقالہ بعض الگومی کچھ لوگوں نے کہا امم آنا لوگوں میں سے کسی نے کہا امم آنا فاقسل و راسی آگدہ میں اپنا سارے ایسے ایسے دوتوں اور اس میں آگے وہ عدیس آ رہی ہے آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں تو غلط کرتا ہے اور مراد جسم کو دھونا ہے نا بھئی مراد جسم کو دھونا ہے اور مجھے جو لگتا ہے زیادہ وہ یہی ہے اب چونکہ پانی کلیل ہوتا ہے اور اگر آپ کلی کالے ناک میں پانی ناک صاف کر لیں یہ تو غسل کا عصہ ہے باقی جو ہے وہ جسم کے یہ جو اطراف والے آزاہ ہیں ہاتھ دھولیں پاؤں دھولیں چہرہ دھولیں اور پھر اس کے بعد اپنے سر جو ہے پھر جو باقی جسم اس کے پر پانی جو ہے وہ گرا لیں ترتیب کے ساتھ اگر آپ کا پانی تھوڑا ہے تو یقینا آپ کا جو جسم ہے نا وہ خوشک نہیں رہے گا بہت کم امکان ہے اور اگر آپ ویسے تھوڑا پانی اپنے جسم کو پر گرائیں تو بھئی پھر آپ کا جو پانی ہے نا جسم ہے وہ سارا گلہ نہیں ہوگا وہ خوشک رہ جائے گا آپ کو دو تین جو ٹپ ہیں وہ بھر کے آپ کو اوپر گرانا پڑیں گے اب کیونکہ پانی تھوڑا ہوتا تھا وہ سارا جسم انہوں نے دھونے ہیں تو اس لئے وہ جناب جو ہے نا کلی ناک میں اور مطلب وہ وضو کرتے تھے اور وضو میں وہ ہاتھ دھولی ہے مو دھولی ہے بازوں کا بھی کہیں ذکر آتا ہے کہیں میرے خیال نہیں آتا اور اینڈ پہ جانے وہ پاؤں دھولی ہے مطلب یہ وضو والے جو آزا ہیں بنیادی ہاتھ ہیں اور چہرہ ہیں یہ دھونے کے بعد وہ سار پہ پانی جب وہ ڈال لیتے تھے ٹھیک اور اس کے بعد جانے وہ باقی جسم کے پر پانی وہ ڈال لیتے تھے تو یہ طریقہ تھا اب اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہی طریقہ ہے کیونکہ آپ نے کہیں ہدایت نہیں دی کہ بھئی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پہلے بھضو کرنا ہے پھر آپ نے غسل کرنا ہے جو ایسا نہیں کرے گا اس کا نہیں ہوگا جیسے کہ ہمارے بعض بلکنی اکثریت علماء کرام جہاں ہیں وہ ادھر سے نکال کے وہ بات کرتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں اس طریقے کی کیسے یہ تلکی ہوئی ہے سوری مجھے یہ تھا کہ میں اس کی سٹڈی کروں گا بارل نہیں کر سکا وہ میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر جو ہیں نا وہ آل سنت اور جو آل تشیعوں جو شیعہ ذرا تھے انہوں نے کیا لکھا ہوئے پھر آل سنت میں آئیم اکرام میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ بھی میں دیکھوں گا میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت اچھے دلائل انہوں نے لکھے ہوئے ہوں بارل جو بنیادی جو چیز میں نے سٹڈی کی اور جو مجھے سمجھ آگیا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دیئے بات سمجھ آگئی ہے کتاب الغسلی اور اگر تم نہ پاک ہو تو اچھے طریقے سے تارت حاصل کرو وہ آیات جن میں غسل کا ذکر ہے امام بخاردہ مولا نے ان کی طرف اشارہ دے دی ہے کہ آپ جو ہیں وہ قرآن مدی سے ان کو پڑھ سکتے ہیں باب الوضوی قبل الغسلی غسل سے پہلے وضو کا بیان اب جو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو اس لئے تو یہ یہاں پہ نہیں ہے ہر جگہ یہ ایسے ہے کہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں وہ مطلب ہے آپ معمول کے مطابق کر رہے تھے یا آپ کو آسانی ہو رہی تھی تو ویسے ان کو منشن کر دی ہے ہارڈی کرنے جاتے ہیں وہ لکھا ابھی جانا ہے تو اللہ کے نبی ادھر سے کہے ادھر سے آنے کا بیان اوپر سے جانے کا بیان نیچے سے آنے کا بیان اب یہ جو ساری چیزیں یہ کوئی ہارڈی کا حصہ ہیں کہ بھی آپ نے جانا ہے تو ادھر سے جانا ہے آنا ہے تو ادھر سے آنا کہے کہ بھی ادھر تو امام بخاری کر رہے ہیں باب الوضوی قبل الغسلی غسل سے پہلے وضو کا بیان اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ بھسل والا جو طریقہ وہ سارا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تھوڑے حضرت احشید مروی ہے جو آپ کے بیوی ہیں اللہ کے نبی اب غور کرتے جانا یہ ہے یا تو آپ کے بیویوں بیان کر رہی ہیں اور یا حضرت جعبر بن عبداللہ ان کی حدیث ہیں جہاں تک بخاری کی بات ہے اور کتابوں اور کتابوں کی بات نہیں کہا رہا ہوں اور اور جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس نے یہاں پہ بیان کیا ہوئے اور جو اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ جناب اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی انہوں کو نہیں کہا کہ بھی تم نے ایسے کرنا ہے چاہیے ہوتا ہے یہ نا اگر کوئی بندہ ویسے بیان کرتا ہے آپ کے بارے میں نہیں طریقہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہے یہ ہمیں یہ ہدایت دے گی ہمیں ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم ایسا ایسا کریں لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہیں تو یہ جو ہے یہ جو چیز ہے نا یہ question پیدا کرتی ہے عیشہ المرویہ زوج نبی انا نبی اکان ایدہ اقتصلا من الجنابت اللہ کے نبی جب جنابت کا غسل کرتے بادہ آپ اغاد کرتے فغاصلہ یہ دے ہی آپ اپنے دون ہاتھوں کو دھوتے سمہ یا تبضہ پھر آپ وضو کرتے کما یا تبضہ علی صلات جیسے کہ نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے سمہ یدخلو اصابی آؤ پھر اپنے اگلیاں پانی میں داخل کرتے اپنے اگلیاں پانی میں داخل کرتے بڑے بڑے بال ہیں نا اب اوپر پانی کے رہیں گے ساری کو پر ایسے بھائی وہ پانی اوپر سے فسل جائے گا نیچے والا ایسا گھیلا نہیں ہوگا نا تو وہ انگلیاں گھیلی کر کے وہ اندر بالوں کی جڑوں میں بالوں کے اندر سار کے اندر وہ مارتے ہیں جیسے خواتین کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں آپ چاہ کر لو پانی گراؤ ایسے بال کٹے پیشے کیوں پانی گراؤ پھر بعد میں چاہ کر لو آپ کا سار اندر سے نہیں گھیلا ہوگا خوش کر رہے گا سمہ یا صبح اللہ راستی سلاح سا غورہ فن بیا دی پھر اپنے سر پر تین چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اندر سے گھیلے کیے پھر تین چلو ڈال لیے سمہ یا فیض المال آجل دی کلی پھر باقی اپنے جسم پہ وہ پانی بہاتے ہیں اپنے جسم پہ اپنے چمڑے پہ تو چمڑا کیا ہے بھر باقی جسم ہے ادھر تو نہیں آرہا لیکن اور جگہوں میں بہت سے عدیث میں آتا ہے سائر کا لفظ آتا ہے کہ باقی جسم پہ آپ پانی بہا لیتے ہیں بلو اگمراہ میں آپ نے وہ عدیث پڑھی ہوگی سائر والی چیک کر لیجئے گا جا کے پڑھیں جی میمونہ سے مروی ہے یہ کون بیان کر رہے ہیں میمونہ بیان کر رہی ہیں اور ان سے کس نے بیان کیا عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے ٹھیک ہے عائشہ سے کون بیان کر رہے ہیں عربہ بیان کر رہے ہیں رشتہ دار ہیں سارے انمیمونت روجنے ان نے کہا توضع رسول اللہ عبضو اولی صلاتی جیسا کہ نماز کے عبضو کرتے ہیں غیر عدی جلے علاوہ پاؤں کے علاوہ پاؤں کے غاصلہ فرجہ شرمگاہ کو دویا وما صاحبہ اور جو تقلیب سے چیز آپ کو لگی تھی وہ سمہ فاضہ علی الماء پھر آپ اپنے اوپر پانی بھایا سمہ نہ حارج لی پھر اپنے پاؤں ہٹائے دور کیے وہاں سے اور کچھ جگہ ہوتے تھے نا آپ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ خراب ہو جائیں گے اس لیے سمہ نہ حارج لی فقا صلو اما پھر آپ نے ان کو دویا ہاں دی غسلو مینال جنابتی آپ کا غسل ہے جنابت کا چلیں آدمی کا عورت کے ساتھ غسل کرنے کا بھیان میاں بی بی کٹھے کر سکتے ہیں اس حدیث کی وعدے طور پر دلالت نہیں ہے کہ اکٹھے آپ نے غسل گیا لیکن اور حدیث آتی ہیں جس میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاتھ آتے جاتے تھے باری باری برتن سے پانی ہمیں لیتے تھے کبھی آپ لیتے کبھی میں اس سے ہے ادھر ادھر نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ بھی اکٹھا کیا اور یہ بھی اتماع نہیں ہے حدیث کیا ہے عیشہ نے کہا میں کون دعا اختصال وانا ونبی میں اور اللہ کے نبی غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے پیالے سے جس کو فرق کہا جاتا تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے ایک نے غسل کیا پھر دوسرے نے اس میں پانی پڑا ہوا ہے دوسرے نے غسل کر لی اس میں یہ بھی امکان ہے کیونکہ زیاد اور عمر آئے اس کا یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ اکٹھے ہی آئے زیاد اور عمر آئے کا مطلب ہے زیاد آیا اور عمر آیا آگے پیچھے آگے یہ بھی امکان دونوں امکان ہیں لیکن اس حدیث کی دلالت نہیں ہے اور عدیث ہیں جن کی دلالت ہیں چلیں ہاشی ابھی دل ساتھ سا دیکھ لوں میں ہاں لیں ایک سا کے ساتھ بابل غسلی بسائی بناوی ایک سا اور اتنے پانی کے ساتھ غسل کا بیان مطلب یہ کہ اگر دو تین کلو پانی ہے نا یہ یہ بزن یہ کسی ناشی میں لکھ دیا میں خارق عرفان جبیسہ میں لکھوایا یہ یہ انہوں نے خود لکھا ہوئے دو کلو ایک سو پچھتر گرام کا سا ہے مطلب یہ کہ تین کلو کے قریب قریب پانی ہے تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہے غسل کا متبادل نہیں ہے پھر غسل ہے پھر آپ غسل کر لیں ٹھیک ہے اور چلو پار پار کے پائی صاحب ہانڈی پہلے وضو شدو سارا کر لو پھر آپ نے جسم کو گلہ شیلہ کر لو سارا تو آپ کا غسل ہو جائے گا پڑھیں جی میں نے سنا ابو سلمہ سے وہ کہہ رہے تھے میں داخل ہوا اور عیشہ کے بھائی عیشہ کے پاس پسالا خوان غسل رسول اللہ تو ان سے ان کے بھائی نے اللہ کے نبی کے غسل کے بارے میں پوچھا آپ یہ بات میں جا کے بھی پوچھ رہیں گے اگر آپ نے بتایا ہوتا تو لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے غسل کرتے ہیں آپ کی کیا ہدایات ہیں اس کا آتا نہیں ہے ابھی اس کے اللہ کے نبی کے کرنے سے اوہ بھائی کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر غسل ہوتا نہیں ہے تو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا بھائی کیا کہتے ہیں ابھی لوگ پوچھنے جا رہے ہیں ابھی کیسے اس کا مطلب وہ کرنے ہی رہے تھے ہاں ابھی اس لئے پوچھنے جا رہے ہیں نا آپ کے زندگی میں تو انہوں نے پوچھا نہیں ہے اور بعد میں آپ کی بیوی سے پوچھ رہے ہیں پہلے ان کو ضرورت نہیں پیش شریعت بعد میں اتری ہے انہوں نے ایک برتنہ مگوایا ایک ساجتنا وقتہ صلات اور انہوں نے غسل کیا وافاظ علا راسی اثار پر پانی جائے و بیننا و بینہ حجابن ہمارے انہوں کے دمیان ایک برتا تھا چلیں وہ جابر بن عبداللہ کے پاس تھے وہ اور ان کا باپ اور ان کے پاس کچھ لوگ تھے انہوں نے ان سے سوال کیا غسل کے بارے میں تو انہوں نے کہا ایک ساہ کافی ہے اگر اتنا پانی ہے تو تم غسل کرو انہوں نے کہا ایک بند نے کہا یہ مجھے قفید نہیں کرتا جابر نے کہا یہ قفید کرتا تھا اس بندے کو یعنی پیغمبر کو نہیں چلے کہ وہ یعنی رسول اللہ جس کے بال آپ سے زیادہ تھے اور جو بندہ تجھ سے بہتر تھا اور انہوں نے ہماری امامت کرو ایک ہی کپڑے میں چلیں آپ وہ دونوں غسل کر لیتے تھے ایک ہی برتن سے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے جس نے اپنے سر پہ وہ تین دفعہ پانی جائے وہ ڈالا اب وہ ایک حدیث کے اندر جو طریقہ آگئے ہیں اور جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ساری چیزیں ہیں کہ ایک یہ کام پھر دوسرا پھر پھر تیسرا پھر چوتھا اب امام بخاری رحمت اللہ کی طرح عمل ہے کہ وہ حدیث کے جو جزیات ہوتی ہیں وہ ایک ایک جوز کے اوپر جائے وہ باپ قیم کر کے نیچے حدیث لے کر آ جاتے ہیں تو یہاں بھی ایسے انہوں نے کیا ہوئے وہی باتیں بار بار رہیں گے حدث نجو بیر بن مطمئن قال رسول اللہ رہا میں میں تو اپنے سر پہ تین دفعہ پانی باتا ہوں اور آپ نے اپنے دونوں آتوں کے ساتھ اشارہ کیا یہ کہوں نے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ نمبر نو آشی ہے یہ دیکھ لیں ذرا یہ وہ بات ہے کہ لوگوں نے جھگڑا کیا غسل کے بارے میں اللہ کے نبی کے بات تو بعض لوگوں نے کہا کسی نے کہا فاق سل رہا سی قضا حاق دا واقضا اب اگر یہ طریقہ ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہو بھئی تم کیا کر رہے ہو لیکن آپ نے یہاں پر کوئی بات نہیں کی ایک بندے نے کہا میں تو سارے ایسے دوتا ہوں آپ نے کہا میں تو تین دفعہ پانی ڈالتا ہوں سمجھ آ رہی ہے تو یہیں پہ ہی یہ مطلب ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس کا یہ جواب ہے میرے پاس تیرے چچا کا بیٹا آیا وہ اشارہ کر رہے تھے حسن بن محمد بن حلمفیہ کے بارے میں انہوں نے کہا غسل جنابت کیسے ہیں میں نے کہا آپ تین چلو پانی لیتے تھے فیفیدو اللہ راستی سارے پر باتیں تھے سمجھ یفیدو اللہ سائر اجازت دی باقی جسم پہ وہ پانی ڈال لیتے تھے اللہ سائر اجازت دی حسن بن محمد سے کہا انہی رجلون کسیر و اشاری بیشک میں ساتھ میں جو میرے زیادہ بال ہیں میں نے کہا کان نبی اکثر امین کا شار ہیں اللہ کے نبی کے تو زیادہ بالتے ہیں لیکن وہ تین چلو ڈالتے تھے ایک دفعہ غسل کا بیان میمونہ نے کہا امزات علی نبی امان ابن عباس بیان کر رہے ہیں وہ گھر کے افراد ہیں خواتین سے انہوں نے پوچھا ہے اور وہ فیراغی بیان کا انہوں نے بیان کیا ہے میمونہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی کے لئے امان لیل غسلی غسل کا پانی رکھا فغسل جیدہ اماراتین امسلاسن آپ نے اپنا ہاتھ دو دفعہ یا تین دفعہ دھویا سمہ فرقہ اللہ شمالی پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا فغسل مذاکی رہو شرم گاہ کو دھویا سمہ ماسا یدو پھر لڑ دیا پھر آپ نے ہاتھ زمین پر مارا صحابہ شابہ نہیں تھے نا مٹی پر مٹی استعمال کرتے تھے سمہ مز مزا پھر کلی کی اور ناک کو جڑا فغسل وجہ اچھیرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے سمہ فاضہ اللہ جاست دی پھر آپ نے جسم پر پانی ڈالا سمہ تاولمی مکانی پھر اپنی جگہ سے پھرے فغسلہ قدمی دونوں قدموں کو دھویا اس کا بینٹس نے آغاز کیا دودھ والے برطن کے ساتھ یا خشبو کے ساتھ اندل غسلی غسل کے وقت اب یہ جو باب ہے اس میں جو شاعر ہیں وہ عجیب و غریبی باتیں لکھی ہوئی ہیں ادھر رہین انہوں نے بھی لکھ دیا اپنی اچھر نے کہا ہوا ہے کہ مطلب معاملہ جو ہے وہ پریشان کنی ہے یہاں تک بعد نے کہا دیا کہ امام بخاری کو یہاں پہ وام ہو گیا بارال عبدالسلام صاحب نے جو بھٹوی صاحب انہوں نے بھی جو ہے نا ان کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی انہ کی پہلے جلد انہوں نے مجھے دی تھی پڑھنے کے لیے گپ کی تھی ابھی وہ زندہ تھی ان سے میں نے بات دک کیا تھا کہ میں اس سال جا پڑھوں گا تو میں ایک ایک چیز جو ہیں میں اس میں سے پڑھوں گا میں تو اس لیے ان کی کتاب بھی پھر میں اس سال جا پڑھ رہا ہوں میں انہوں نے یہ لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیاتوں میں نا یہ لوگ جو پرانی مائیاں شہی ہیں یا جو بوڑے لوگ ہیں عموماً مائیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں یہ لسی شسی جو ہوتے اسے سرد ہوتی ہیں وہ بال نرم ہو جاتے ہیں اسے اور یہ چمڑا بھی صاف ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی بات ہے آپ نے کوئی دودھ والا برطن مطلب یہ ہے کہ کوئی دودھ اس میں کوئی ملا ہوا تھا کوئی لسی بغیرہ اس طرح کی چیز آپ نے مگوائی ٹھیک ہے یا یہ کہ بندہ مگوائی سکتا ہے اور غنسل سے پہلے جو ہے نا وہ بندہ اسے مال کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے لسی یا اس طرح کی کوئی چیز سے آپ نے مگوائی جس میں دودھ کی ملاوٹ تھی اور آپ نے وہ سار کو دھویا تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے آپ وہ چیز مگوائی لسی بغیرہ یا کوئی اور خوشبودہ جو چیز ہے وہ آپ اسے مال کر لیں غسل کے ساتھ تو وہ جو چیز ہے وہ غسل کو متاثر نہیں کرنے والی یہ باپ گیم کرنے کے اتنا مقصد ہے یہ عبدالسلام بھٹی صاحب نے یہ بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت نے یہ بات کی ہوئی ہے یہ بات شعرین نے کہ بھئی جو ہے نا حلاب دودھ والے برطن کے ساتھ یعنی دودھ والا برطن تھا اور ساتھ ویسے بتا دیا کہ اس سے وہ سمیل سی آتی ہے اگر کوئی خشبو برطن میں خشبو لگی ہوئی اور اس میں پانی ڈال کی آپ غسل کر رہے ہو تو وہ جو پانی ہے وہ صحیح ہے وہ دودھ کی خشبو اس کے اندر آنے سے سمیل آنے سے یا ویسے کوئی خشبو برطن ہے اس کے اندرے خشبو لگی ہوئی یا خشبو آنے سے وہ اس کا اثر پانی کے اوپر نہیں ہوگا دونوں کا حکم ایک ہی ہے آپ کے پاس اگر کوئی شرح ہو تو آپ اس کی اس کی سٹیڈی کریں اور مجھے بھی بتائیے گا کہ انہوں نے کوئی عجیب بات اور تو نہیں لکھی ہوئی آپ لوگوں کو پیاروں عائشہ نے کہا کان نبی ادھا اختصلا من الجنابتی اللہ کے نبی جب غسل جنابت کرتے دا بشین ناوی الحلابی آپ کو چیز مگاتے جیسا کہ دودھولا برتن ہوتا ہے فاختہ بکفی اپنے تلی میں لیتے ہیں اپنے سار کے دائیں حصے سے آغاز کرتے ہیں سمال ایسر فربائیں سے فقال ابھیما پھر دونوں آتوں کے ساتھ اپنے سار کے درمیان میں آپ اشارہ کرتے ہیں یعنی کوئی نہ کچھ چیز اس میں سے سار پر آپ ڈالتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ سار وغیرہ کسی اور چیز سے دھوتے ہیں بال بڑے ہوتے ہیں آپ مطلق پانی سے دھویں عام پانی سے سوری تو جو ہے نا اس میں مٹے چٹی یہ محل شہل رہ جاتی ہے آپ وقتاں فوقتاں کسی اور چیز سے دھویں سار کو بال بڑے ہیں تو پھر جو سارے وہ صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ کو نہیں بات سمجھا رہی تجربہ گالیں ایک مہینہ آپ نے سور پانی سے دھونے پھر آپ دیکھیں سار میں محل ہے یا کہ نہیں ہے سمجھے یہ بات ہے کہ نہیں آرہے باب الماز مزادی والی سین شاق فیل جنابت جنابت میں کلی اور ناک جھڑنے کا پیان وہی بات ہے وہ غسل میں آپ نے بھضو کیا تو ظاہر بات ہے کلی اور ناک جھڑنا بھی اسی میں آتا ہے آپ نے کیا پڑتے ہیں پڑتے ہیں جلدی کریں پانی میں نے ڈالا فافرہ بی امینی اللہ یساری دہنی آسے بانات جو بانے ڈالا فغسلہ مددونہ دویا سمجھا 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 دویا سمجھا 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 بیدیہ اللہ اردی پھر اپنے ہاتھ کے زمین پر اشارہ کیا فما صاحب ترابی پھر آپ نے اس کو مارا متھی پھر آپ نے جھڑا نہیں پانی کو وہ ویسے نہیں کیا بعض نے کہا دیا غسل کے بعد آپ نے اپنے رمال استعمال نہیں کرنا لو اہمیں مسئلہ کر دیا وہ خام خواہ دیں بڑھو بھی ہدایات نہیں ہیں آپ کسی متوسی نہیں کر رہےucks اور آپ اس کو جناب دین بنا دو ٹھیک ہے جیسے وہ عربوں کا کلچر تھا وہ جو پگڑیاں پہنتے تھے وہ دھوتیاں بانتے تھے تو بھائی صاحب کچھ لوگ یہ انہیں کہ یہ پگڑی یہ سنت ہے یہ دین کا حصہ ہے کچھ لوگ انہیں کہا رمال آپ کیوں رکھتے ہو بھئی یہ ٹوپیاں کیوں رکھتے ہو پگڑی باندھو نا یہ پگڑی بھئی ان کا کلچر ہے وہ وہ تو دھوتیاں بانتے تھے آپ بھی باندھو پھر وہ تو گدے پہ جاتے تھے آپ بھی جاؤنا جاتے کیوں نہیں ہو آپ تو گاڑی میں پلاکی مار کے فرانٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہو ایسے مولوی صاحب بنا چوک کے کھوتی دی بٹھایا چل بھی موٹر ہوئے تھے کھوتی لیا کے چل دوں تینوں پتہ چل لے چلو ایک چیز پیار جاتے ہیں باقی جو ہیں وہ ساری چھوڑ دیتے ہیں پڑھیں دی ہاتھ مٹی بھی مارنا لیتا کونان کا تاکہ بہت زیادہ صاحب ہو جائے آلیکال دوست کے متوازل بہت سے نئی چیزیں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سابون ہیں اور کیا کیا شیمپو ہیں چلیں فغاس اللہ فارج اپنے ہاتھ کے ساتھ شرم کھوتی سمت اللہ کبھی الحائطہ پھر زمین پہ اس کو رکڑا ملا سمت اللہ فارج کھوتی سمت وضع وضع علی صلی اللہ نماز جیسا بزر کیا فلمہ فرق ملغوطی غصر فارغ غاصرہ دی جلے یہ پاؤں کو تو ہے پڑھیں کیا نفاق آدمی اپنا آتھ برتن میں داخل کر سکتا ہے کب لیں یہ اقسلہ دھونے سے پہلے اذا لم یکن علی یادی ہی قادرون جب اس کے آتھ میں کوئی نجاسب وغیرہ نہ لگی ہو علاوہ جنابت کے ٹھیک ہے تو ابن عمر اور براہ بن عظم نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ پانی میں تہارت والے پانی میں داخل کیا ولم یا اقسلہ اور اس کو دھویا نہیں پھر انہوں نے بذل کیا اگر کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے تو پھر بندہ دیا نا وہ داخل کر سکتے ہیں ولم یارا ابن عمر وابن باسن باسن بیما یان تازی ہو من غسل جناباتی اور ابن عمر ابن باسن نے ہرے یہ سمجھا بیما یان تازی ہو جو چینٹے بغیرہ گرہ ہیں غسل جنابت کے جنابت کے غسل کی وجہ سے چلے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ کوئی چیز لگی نہیں بندہ انہوں نے پاک ہوتا ہے نہ دمان بھی دور پر نباگیا اب یہ نہیں کہ پیسے نباگیا ابھی نانا کہ ٹوٹی نواتے لے ٹوٹی بھی پلیت ٹھیک ہے ہاتھ بڑتا نہیں کوئی لگایا وہ بھی پلیت صحیح انجی لنگ تھا بندہ نے جناب کی تھی بڑی نولا دی تو وہ بھی پلیت منجی نولایا او بھی پلیت اگو درادہ کھولے او بھی پلیت ٹھیک ہے چلیں یہ گسل جنابت کی پلیتی ہے یا کہ وہ بائٹ پگڑیوں والا گروپ جو ہے وہ ان کے وہ بجلی کے جھٹکیں ہیں جو جس کو لگیں گے آگے ٹرانسپر ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے آنا عیشتہ کالت کونتو آق تاصلوانا ونبی منی نائم وائدین میں اور اللہ نبی غسل کرتے تھے ایکی برطن تھے تاک تالیف وائدین آپی ہیں ہمارے ہاتھ اس میں باری باری آتے تھے مختلف وطر باری باری آتے تھے یہ حدیث ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھے جوانا وہ غسل کا اور امام بخاری نے پیشے حدیث سے استنبات کیا کہ مرد کا عورت کے ساتھ غسل کرنا ٹھیک ہے اللہ کے نبی غسل کرتے تھے جنابت کا غسلہ یادہ ہوگا آپ نے اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے اللہ کے نبی آخری حدیث پڑھ رہا ہوں سمیتو آنا سبنا مالکن یکولو کان نبیو تھی اللہ کے نبی والماراتو من نسائی اور آپ کی بیویں میں سے ایک بیوی یغتسلان من علیہ انوائی دن ایک ہی برطن سے وہ دونوں غسل کر لیتے تھے پڑھیں بابو مانا فرقبی امین یالا شمالی فیلغسل اس کا بین جس نے دہیا سے بینات پر پانے ڈالا فیلغسلی غسل میں اور میں نے کہا آنا حدیث کے اندر بھئی جو چیزیں آگئی ہیں نا ساری جو زیاد ہے ایک ایک چیز کو امام بخارے اچھے طریقے سے رکڑا لگائیں گے تاکہ گھوٹا لگا گیا آپ کو پلائیں حدیث بھی اچھی ہو جائے اور چیزیں ساری آپ کو سمجھا جائیں ٹھیک ہے ٹائم کیا ہو گیا ٹائم بھائی ٹائم بتائیں مجھے یہ پڑھنے پر باس کر لیے ہیں مجھے یہ تھا یہ ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ وہ جنایت بھی پڑھا ہے اس لئے یہ رہ جائنا ہے اس کو رام رام سے پڑھیں گے پھر ایسے وہ نا مطلب مزہ نہیں آتا ہے جس نے اپنے دائیں آسے بائیں ہاتھ پہ پانے ڈالا فیل غسلی غسل میں وہی بات ہے ابن اباس نے محمونہ سے بیان کیا محمونہ تبین تلحاری سے کالت بزات ولی رسول اچھا آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے یہ جو مشکات ہے نا مشکات ہے اس میں غسل کے بارے میں جو احدیث ہیں وہ کن لوگوں نے بیان کیا آپ نے یہ چیک کر کے آنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے آج ہی بتانا ہے آج ہی مجھے بتانا ہے ان میں محمونہ تبین تلحاری سے کالت بزات ولی رسول غسلن یا غسلن یا غسلن غسل کا پانی رکھا بس ستر تو اور میں نے آپ کو ڈھمپا فسب بالا یا دی آپ نے اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالا فغسلہ امارتنا عمر رضی اس کو ایک یا دو دفعہ دھویا سلمان نے کہا لادری میں نے جانتا تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا کہ نہیں ذکر کیا سلمان فرقہ بھی امینی اللہ شمالی پھر دائیں آسے باندھ بان ڈالا فغسلہ فرج و شرم کا دو 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 پھر اپنا زمین پہ ملا یا دیوار پہ ملا سلمان فرقلی کی واسطن شاہ کا ناک جاڑا آج ہی گال دو بھی سارا پانی سٹے تو سابن مڑو گال ختم سمجھا رہی ہے آنڈی وہ ایک جگہ نہیں سارا پورا وجود ہی جناب آپ کا صاحب ہو جائے سمجھا رہی ہے وغسلہ واجہ ہوا یادہی ہے اور اپنا چہرہ اور اپنا جو ہاتھیں وہ دھوئے وغسلہ رہ ساو اور سر دویا سمجھا سببہ لا جاسہ دی پھر جسم پہ پانی بھایا سمجھا تناہا پھر آپ اٹھے وغسلہ قدمی پاؤں کو دویا فناوال تو خیر قطعہ میں نے کپڑے کے ایک ٹکڑا آپ کو دیا آپ نے ہاتھ کے ساتھ ایسے اشارہ کیا مطلب یہ اشارہ کیا کہ لے جو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے